بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلیس دنوں کا ہے اور جو شورٹ ٹرم پیکیج ہے وہ بیس سے پچیس دن کا ہے اس کے علاوہ ریگولر جو سکیم ہے اس میں بنیادی سہولیات جو دی گئی ہیں جو کہ اس میں حج کی تربیت دی جائے گی ویکسینیشن کی جائے گی مفتہ آپ کو فراہم کی جائے گی یعنی جو آپ حج کے لیے رقم جمع کروائیں گے اسی میں سے یہ ویکسینیشن بھی سہولیات بھی آپ کو جب آپ سعودی رب پہنچ جائیں گے آپ گر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہوتی ہے یا جو ڈیاب ہوتی بھی سہولیات بھی وہاں پہ فراہم کی جائیں گی اور ٹو سائیڈ ایئر ٹکٹ آپ کو دیا جائے گا سعودی عرب جانے کا اور یہاں وہاں سے واپسی کا اور مکہ اور مدینہ منورہ میں شیئرنگ میں آپ کو ریزیڈنس دی جائیں گی جو یعنی کہ روم جو ہیں وہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں گے اور چار چھے محرم رشتہ داروں کا فیملی روم بھی مل سکتا ہے ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے گی جو کہ آپ کو مدینہ میں تو ہوتیل زیادہ تر نزدیک ہی ہوتے ہیں جہاں پیدلی آپ لوگ مسجد نبی میں جا سکیں گے اور مکہ میں اگر ہوتیلز دور ہوئے اور جو گورنمنٹ کا پیکیج ہوتا ہے اس میں مکہ مکرمہ میں جو ہوتیل ہوتے ہیں وہ عزیزیا میں ہوتے ہیں جو کہ عزیزیا میں حرم سے کچھ فاصلے پر ہے اور وہاں سے آپ کو بسز پروائیڈ کی جاتی ہیں بسز ہوتیل کے بلکل باہر آ کر رکھتی ہیں اور ایک ایک منٹ بات جنہی کہ جو ہی بس بھرتی ہے اس کے پیچھے بھی کافی بس کی لائن لگی ہوتی ہے اور کسی بھی قسم کی بس کا آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا آپ اپنے ہوتل کی سٹیرز سے اترتے ہیں اور ساتھ ہی سامنے بس کھڑی ہوتی ہے اس میں بیٹ جاتے ہیں آپ کو کہیں بھی چل کر نہیں جانا پڑتا اور اسی طرح مینہ میں مکتب وغیرہ کھانا اور پانچ لٹر زمزم آپ کو واپسی پر دیا جائے گا جب آپ وطن واپس آئیں گے اور لائف انشورنس یعنی تقافل بھی ہوگا اور اس کے علاوہ جو دوسری سپانسرشپ سکیم ہے جو کہ میری وی سپانسرشپ سکیم میں چار ہزار دوسو پچیس فور ڈبل ٹو فائیو چار ہزار دوسو پچیس ڈالر جو ہیں وہ نامزد جو بینک ہیں جو کہ حج کی اپلیکیشن وصول کرنے کے لیے نامزد کیے گئے ہیں گورمنٹ کی طرف سے ان میں فورن اکاؤنٹ میں بیرونے ملک سے امریکی ڈالر میں یکمشت رقم بجوانی ہوگی یعنی کہ جس طرح ریگولر حج سکیم میں حاجی حضرات یعنی آزمین حج جو کہ حج پر جانے کے خواہش مند ہیں ان کو تین اقصاد میں یعنی تری انسٹالمنٹس میں اپنی جو حج کی پوری رقم ہے وہ ادا کرنی ہوگی لیکن یہ سپانسرشپ سکیم ہے اس میں یکمشت ادائیگی ہوگی اور اس کے لیے امریکن ڈالر میں ایک ہی قسط میں یعنی کہ یکمشت رقم بجوانی ہوگی اور وہ رقم ہے فور تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ این ٹوئنٹی فائیو ڈالر اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو ریگولر حج سکیم میں بتایا تھا کہ آپ اختیاری سہولیات بھی رہ سکتے ہیں اسی طرح سپانسرشپ سکیم میں بھی مکہ مجرہائش کی کیٹیگری ہے جس میں الگ کمرہ ملے گا اور یہ الگ کمرہ جو ہے وہ دستیابی کی صورت میں ہی ملے گا اور ڈبل بیڈ کمرہ لینے کی صورت میں فورن کرن سی میں آپ کو نو سو تیس ڈالر ایکسٹر جمع کروانے ہوں گے یعنی چار سزار دو سو پچیس ڈالر کے علاوہ آپ کو ڈبل کمرہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو نو سو تیس ڈالر مزید جمع کروانے ہوں گے اور اگر ٹپل بیڈ آپ لینا چاہتے ہیں ٹپل بیڈ والا گمرہ لینا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو تین سو دس ڈالر مزید جمع کروانے ہوں گے اور اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں میں واضح کرتی چلوں کہ سپانسرشپ سکیم میں دو سو ڈالر آپ کو قربانی کے لیے مزید جمع کروانے ہوں گے جبکہ ریگولر سکیم میں یہ جو اماؤنٹ ہے یہ پچپن ہزار پانچ سو روپے ہے بیرونوے ملک سے جو درخواستیں آئیں گے جو وہاں کے لوگ درخواست جمع کروائیں گے اپنے کسی عزیز کے ذریعے اس کے ساتھ میڈیکل سیٹیفکیٹ ویب سوائٹ سے ڈانلوڈ کر کے مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ بینک میں بجوا دیجئے اس سکیم کے تحت یعنی کہ سپانسرشپ سکیم میں سمندر پار جو پاکستانی ہے اپنے یعنی خود کے لیے اپنے پیاروں کے لیے پہلے آئیے پہلے پائیے کے بنیاد پر اس کے ذریعے آپ کسی بھی نامزد بینک میں ڈالرز میں رقم بجوائیں یعنی کہ مطلوبہ جو نشستیں ہیں سپانسرشپ سکیم میں وہ پانچ ہزار ہیں اور اس کے لیے جو درخواستیں پہلے وصول ہوں گی ان کو پہلے چانس دیا جائے گا اور اسی طرح مطلوبہ حد تک درخواستیں یعنی کہ پانچ ہزار تک درخواستیں وصول کی جائیں گی اور پہلے آئیے پہلے پائیے کے بنیاد پر حاجیوں کی انتخاب ہوگا اٹھارہ نومبر دو ہزار چوبیس سے یہ درخواستیں بینکوں میں وصول کی جا رہے ہیں اور اس کی ڈیو ڈیٹ جو ہے وہ تین دسمبر دو ہزار چوبیس ہے سمندر پار پاکستانی وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ سے بھی یہ فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں حاج درخواست فارم اور اس کا میڈیکل فیٹنس کا سیٹیف کےٹ بھی جو ہے وہ وہاں سے ویب سائٹ سے ہی ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے اور اٹھارہ نومبر سے بینکوں میں بھی یہ مل جائیں گے اور آپ کسی بھی کہہ کر یہ فارم وغیرہ بینک سے بھی مہوا سکتے ہیں اور بھرونے ممالک سے جو سپانسرشپ رقم ہے وہ بجوانے سے پہلے جو آپ کو پیکیج یا اضافی سہولے آتا ہے ان کو اچھی طرح سمجھ لیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں کہ اگر آپ کو پیسے ایکسٹرہ دینے ہوں گے ٹرپل بیٹ کی صورت میں کتنے پیسے دینے ہوں گے اور جو قربانی ہیں اس صورت میں آپ کو کتنے پیسے ہوں گے یہ آپ نے چار ہزار دو سو پچیس میں یہ روپیز جمع کر کے اگر آپ اضافی سہولیات لینا چاہتے ہیں تو یہ مطروبہ رقم آپ کو نامزد بینکوں میں جمع کروانی ہوگی حج درخواست فارم کو بڑے دھیان سے بڑی احتیاط سے فیل کیجئے اور اگر آپ خود فیل نہیں کر سکتے تو بینک کا عملہ اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کر دے گا اور اگر جو خواتین محرم کے بغیر حج پر جانا چاہتی ہیں وہ ایک حلف نامہ جس پر کہ ان کے محرم کے یا گھر کے سربراہ کے دستخط ہوں اور وہ تصدیق شدہ ہو وہ حلف نامہ ان خواتین کو اس درخواست فارم کے ساتھ جمع کروانا پڑے گا اور وہ بھی وزارت حج کی ویب سائٹ پر اس فارم کا جو پرنٹ آؤٹ ہے وہ آپ نکلوا سکتے ہیں اسی فارم کا بیرونے ملک سے جو لوگ پاکستانی سپانسرشپ سکیم کے تحت حج کرنا چاہتے ہیں یا اپنے عزیزوں اور پیاروں کو پاکستان سے حج پر بھیجنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ لازمی ہونا چاہیے یعنی بیرونے ممالک سے جو لوگ پاکستان آ کر حج پر جانا چاہتے ہیں بزریہ پاکستان یا براستہ پاکستان حج پر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے پاکستانی پاسپورٹ ان کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اور ان کو پاکستان سے سفر لازمی طور پر کرنا ہوگا یعنی ان کا جو ڈپارچر ہوگا وہ پاکستان سے ہی ہوگا سمندر بار پاکستانیوں کو پاسپورٹ جمع کروانے یا بائیو میٹرک کے لیے پاکستان آنے کی کوئی ضرورت نہیں یعنی کہ پہلے سے وہ اپنی درخواست جو ہے یا وہ کسی رشتہ دار کی مدد سے بھی پروسس کروا سکتے ہیں فیل وقت سمندر بار پاکستانی میڈیکل حلف نامے پر دستخط کر کے بینک بجوائیں یعنی کہ آپ سکین کر کے بجوائیں بیرونے ملک سے پرینٹ آرڈ نکلوائیں اس کو سکین کریں اور جو ہے اس کے اوپر سگنیچر کر کے آپ بینک میں بجوائیں اور وطن پہنچ کر جب پاکستان آپ آئیں گے تب آپ کو سرکاری ڈاکٹر سے اس کو اٹیسٹ کروانا یا اس کی تصدیق کروانا لازمی ہوگا حج کی درخواست کے ساتھ جو لازمی کاغذات ہیں اس میں پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی کاپی یعنی فوٹو کاپی ایک تصویر وارث یعنی نومینی کا شناختی کارڈ کی کاپی اور بلڈ گروپ اور میڈیکل سیٹیف کیٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ دستخط کر کے اپنے بھیجوا سکتے ہیں اور بعد میں آپ کو جب آپ واکستان واپس آئیں گے تو ادا با کر آپ کو اس کو کسی سرکاری ڈاکٹر سے اٹیسٹ کروانا پڑے گا اور اس سال پاسپورٹ آپ نے پہلے سے جمع نہیں کروانے جب تک کہ امبیسی کی جانب سے طلب نہیں کیے جائیں گے یعنی پاسپورٹ کی کاپی سے ہی کام چل جائے گا اس سلسلے میں وزارت حج و عمرہ نے آزمین حج کے لیے ایک بہت اہم اقدام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ وزارت مذہبی اور امور اور بین المذہب اہم آہنگی نے ڈی جی امیگریشن این پاسپورٹ جو ہے وہ یعنی وزارت داخلہ نے پاکستان اور بیرونے ملک پاکستان مشن میں جتنے بھی قائم پاسپورٹ دفاتر ہیں اس میں جو لوگ حج پر جانے کے خواہش مند ہیں یعنی آزمین حج کے پاسپورٹ کی ترجیحی بنیادوں پر فراہمی کے لیے خصوصی سہولت ڈیسک قائم کر دیئے ہیں یعنی کہ جو لوگ حج پر جانا چاہتے ہیں ان کو پرائیٹی بیسیز پر ان کے پاسپورٹ بنائی جا رہے ہیں جب آپ کی حج اپلیکیشن پروسس ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ موبائل ایپ ہے جو گوگل پلے سٹور پر پاک حج کے نام سے موجود ہے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس پر لاؤگ ان یا ریجسٹر اپنے آپ کو کرنا ہے اس کے لیے آپ کو اپنا شناختی کارڈ کا نمبر چاہیے اور شناختی کارڈ پاس رکھیں اور بینک سے مصول ہونے والا حج درخواست نمبر بھی آپ استعمال کریں گے تو اس ایپ پر آپ لاؤگ ان ہو جائیں گے اور تمام آپ کو جو انفرمیشن ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی اپنی درخواست کا سٹیٹس اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو انفرمیشن ہے وہ سب اس پاک حج ایپ پر موجود ہے حج دوزار پچیس پر روانگی کے لیے سعودی جو انسٹرکشن دی گئی ہیں ان میں پیسٹ سال سے زائد آزمین حج کے لیے کرونا ویکسینیشن سیٹیفکیٹ لازمی ہے پیسٹ سال سے کم عمر افراد کے لیے لازمی نہیں ہے لیکن پیسٹ سال سے زائد عمر کے لوگوں کے لیے سیٹیفکیٹ نہ ہونے کی صورت میں سفر حج پر روانگی ممکن نہیں اور درخواست گزار جو ہیں وہ متعلقہ بینک میں دس فروری دو ہزار پچیس سے پہلے سعودی منظور شدہ کرونا ویکسینیشن کا سیٹیفکیٹ جمع کرنے کی یقین دہانی کروائیں اور اسی صورت میں آپ کی حج کی درخواست جمع ہوگی اور یہ مشروع ہے اس بات سے حج کی جو آپ درخواست ابھی بھی دے رہے ہیں کہ آپ نے ہر صورت میں دس فروری دو ہزار پچیس سے پہلے کرونا کی ویکسینیشن لگوا لینی ہے اور اس سلسلے میں آپ بینک کے حملے سے ہیلپ لے سکتے ہیں کہ آپ کو سعودی جو گورنمنٹ کی طرف سے منظور شدہ ویکسینیشن ہے وہ اس کا نام بتا دیں تاکہ آپ ہسپٹل جا کر اسی نام کی یعنی اسی کنٹری کی یا جو بھی وہاں سے اپروف ویکسینیشن ہے وہ لگوا سکیں حج درخواست فارم بہت دھیان سے اور کسی مستند بندے سے فیل کروائیں اور اگر آپ کو اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو حج کارڈینیٹرز کی ٹریننگ کروا دی گئی ہے بینک کے حملے کو آپ بینک کے حملے کی مدد سے اس حج فارم کو فیل کریں اور بینک والے کو تمام جو ڈاکومنٹس ہیں جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ اس درخواست فارم کے ساتھ جمع کروانی ضروری ہیں وہ ان کو دے دیں اور اس کے بعد حج جو اپنے پیسے جمع کروائے ہیں اگر دسوندر پار پاکستانی انتر یکمشت ادائیگی کیا حج درخواست کی آپ نے جو جمع کروانے کی رسید ہے وہ ضرور لینی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے سفر حج کو آسان بنائے اور آپ کے لئے ہر طرح کی آسانیاں پیدا کرے آپ یکسوئی سے وہاں عبادت کر سکیں اور صحت و تندرستی کے ساتھ آپ کا وہاں پر جو سٹے ہو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں دے اور آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرے آمین سمامین ویڈیو اچھی لگی ہوتا اسے لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ